آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشبو کے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو پسند کے مختلف میٹرز ہو اسلام میں صرف لو میریج ہے صرف پسند کی شادی ہے اللہ تعالیٰ کیا تفاخر و بننت انا انی بذالک حسط غناء فوجدت انی خاسط فتلک مباہر لا 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 نشتہ جنبانا کئی نشتہ جنبانا ینگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹس ایپل پاڈکاسٹس سپاٹی فائی پاڈکاسٹس اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹس کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھے بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھے بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹس ایپل پاڈکاسٹس سپاٹی فائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لکتتا من لسانی یفقہ قولی ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررطا اعین واجعلنا للمتقین اماما رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر والصلاة والسلام علی سیدنا محمد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث اچھا جی ہم ہی اظہر کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کونٹیکٹ نمبر دیں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ہاں جی جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ملنا ہے تو آپ کے لیے سب کو دعوت ہے جو بھی ملنا چاہتے ہیں ہر فرائیڈے کو یہاں اسلام آباد میں ہمارا لیکچر ہوتا ہے آپ میں سے کوئی بھی آکے جوائن کر سکتا ہے اسلام آباد میں آئی ایٹ سیکٹر کے بالکل پاس وہاں پہ ہمارا ایک لوکیشن میں ہمارا لیکچر ہوتا ہے ہر فرائیڈے کو آپ سب آ سکتے ہیں آپ سب کو دعوت ہے اور وہ لیکچر کیسے جوائن کر سکتے ہیں آپ یہ یو آرل ہے اس کے لیے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش جوائن اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش جوائن وہاں پہ فارم ہے وہ آپ فل کریں اپنا دیں فون نمبر وغیرہ دیں بیسک انفرمیشن دیں تو ہمارے ٹیم میمبرز تاکہ ویریفائی کر کے آپ کو بلا سکیں ٹھیک ہے جی آج آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں ہم اور یہ سکرین چھوٹ ایک کومنٹ ہے کسی کا وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں آج ہم کومنٹس پڑھیں گے آج کومنٹس پڑھنے کا دل جا رہے ہیں یہ کومنٹ آیا بھائی جی اویس بھائی کی لف سٹوری کے اوپر کومنٹ آیا بھائی ہے کہ ملیکہ ہرا کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر ایک بری صورت پانچ بچوں کی ماں کا سہارا بنتے تو میں کچھ نہ کہتی آپ نے اپنی لسٹ کے لیے شادی کی ہے ہرٹنگ ٹو ویمن اللہ نیور سے ان ہولی قرآن کے لسٹ کے لیے شادیاں کرو شیم آن یو ٹھینک یو یہ ملیکہ ہرا کہہ رہی ہیں کہ جی آپ نے اگر کسی ضرورت مند یا بری صورت والی لڑکی سے شادی کی ہوتی تو پھر میں آپ کو کچھ نہ کہتی تو اب میں آپ کو کیونکہ آپ نے ایسا نہیں کیا اس لیے شیم آن یو تو ملیکہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا ایسا نہیں نہ کرتے بری بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے اللہ تعالیٰ کے سب کے راز رکھے اللہ کی توفیق سے میری تین شادیاں ہیں اور تین نکاہ ہیں تین تین نکاہ ہیں میرے تو ان میں سے وہ نکاہ بھی ہیں جو میں نے ضرورت مند یا طلاق یا آفتہ یا کسی بچے کی ماں سے بھی کی ہمیں نے شادی اللہ کی توفیق سے کوئی کسی کو بتانے کے لیے نہیں کی بس اللہ نے کروا دی ہم نے کر لی نوکر کی تینکرا کی تو اللہ نے کمالی سے گرا دی تو کمالی سے بھی کر لی اللہ کی دین پر کوئی انکار تو نہیں ہے نا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ جو دے اس پہ ست بسم اللہ تے جی آیا نو ٹھیک ہے تو اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ تو باقی میں نے پہلی جو شادی کی تھی بس وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہو گئی دوسری بھی کی اللہ کی رحمت ہی ہے ہو گئی تو تیسری جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے پھر میری تو بس ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کروا دی الحمدللہ تو پھر اللہ تعالیٰ پیار ڈال دیتا ہے تو پھر پھر بندہ خود مانگنے لگ جاتا ہے تو پہلی شادی جو ہے وہ بھی میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو وہ بھی ایک آزمائش ہی تھی میرے لیے دوسری بھی آزمائش تھی اس سے بھی زیادہ تھی شاید تو پھر تیسری اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود کرا دی اور سچی بات یہ ہے کہ پہلی شادی میری ارینج تھی دوسری ضرورت کہہ لیں یا سہارا بننا کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں لیکن تیسری لف میری جائے تو سارے کام آپ کے باعی سے اللہ نے کروائے ہیں تو لف میری جوالے بھی لائن میں آجائیں ارینج میری جوالے بھی آجائیں ضرورت مuties والے بھی آجائیں کوٹ میری جوالے بھی آجائیں سارے آجائیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ سارے کام ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایسے بری بات ہے ایسے نہیں کہتے ہیں نا کتنی بری بات ہے سب کے سامنے آپ لوگ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں اتنا بھی برا نہیں ہو یار کیوں بھئی خضر برا خضر کہہ رہا ہے یار اتنے اچھے بھی نہیں ہیں چلیں مرضی ہے آپ کی یار آج کومنٹس پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے یار میں اکیلے میں پڑھتا ہوتا ہوں آپ کے کومنٹس تو یہ کہہ رہے ہیں جی نکاح کے بعد رخصتی کب کریں اس پہ کیا کومنٹس آئے ہوئے ہیں ما شاء اللہ آپ کی آئیز بہت پیاری ہیں یار یہ ساری لڑکیوں کو میں نے کہا ہے کہ نظریں نیچی کر کے ویڈیوز دیکھا کریں یہ اچھی بات نہیں ہے گناہ ہوتا ہے مرد مسلمان مردوں کے لئے حکم ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں عورتوں کو نہ دیکھیں اور مسلمان عورتوں کے لئے حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھیں مردوں کو نہ دیکھیں خاص کر یہ لڑکیاں یہ جو کومنٹس کرتی ہیں چہرے پہ صورت پہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھنا ٹھیک ہے وہ بھی غلط ہے پھر یہ کہ پبلیکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ تو گناہ پہ گناہ ہے نا ٹھیک ہے تو یہ غلط ہو جاتا ہے ایسے اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے اس میں کہا ہوا ہے کہ جی اگر نکاح ہو گئے آپ کا تو پھر شوہر کا آپ کے اوپر حق ہے وہ آپ کو چاہے بیٹروم میں بلائے چاہے آپ کو ہوتل کے کمرے میں بلائے چاہے اپنے گھر بلائے آپ کے اوپر جانا لازم ہے تو اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ایکارڈنگ ٹو اسلام یہی بات ہے ٹھیک ہے اور پھر کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب اچھے کرے آمین آمین جی کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ بے شک کر سکتے ہیں آپ کی پرابلم ہے اور کیا کہہ رہے ہیں بوائز اپنے اپنی گلز کو اور گلز اپنے بوائز کو کمنٹ کر کے ٹیگ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں سب ایک دوسرے کو اپنے وائفز کو اپنے ہزبنڈز کو یا اپنے ٹو بی ہزبنڈز کو ٹو بی وائفز کو اپنے کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ یہ نکاح کے معاملات آپ کو سب کو سمجھ آئیں ٹھیک ہے ریحانہ شہزاد اب دیکھیں نا کتنی بری بات ہے پھر آپ نے آئیس کے اوپر کمنٹ کیا ہوا ہے اب وہ نام لے لیا یار بری بات ہے بہرحال یہ گلز دیکھیں اچھی بات نہیں ہے ایسے نہ کیا کریں میری وائف آپ لوگ ادھر کمنٹ کرتے ہیں مجھے ڈانڈ پپ کی بابی سے پڑھتی ہے اچھا جی شازیب ڈوگر کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے ہاں جی آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں نہیں پوچھ سکتے انسٹائک پہ لائیو ہوتے ہیں ہم چھ بجے یا سات بجے ہر سیٹرڈے کو یانگ ان میریڈ اکاؤنٹ پہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نا اتنے سارے لوگ بھی لائیو ہیں ہمارے ساتھ ہاں ریالی کس دنیا کی بات کر رہے ہو بھائی اسلام کی بات کریں اللہ کی بات کریں ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل رونگ نکاح گناہ نہیں ہے جو ہوتل میں ڈیٹ پر لے جائے آ جائے بندہ رخصتی کرے ورنہ چھوڑ دے ہاں مرد کو تو یہی چاہیے کہ وہ رخصتی کرے اگر رخصتی نہیں کر رہا تو ڈرامے نہ کرے لیکن لڑکی کی سائیڈ سے وہ جو قویسچن تھا نا وہ لڑکی کی سائیڈ تھا وہ لڑکی شوہر اگر بسانا چاہ رہا ہو اور لڑکی پھر بھی نہ آ رہی ہو تو وہ اس کے لئے تھا شوہر کا کام یہی ہے کہ وہ بسائے یہ نہیں کہ بسانی رہا اس کو رخصتی گھر لے کر نہیں جا رہا تو کمروں میں بلا رہا ہے یا ڈیٹ پر بلا رہا ہے وہ بھی غلط ہے نا شوہر کو چاہیے کہ بسائے اسے اپنے ساتھ رکھے پھر چاہے ہوتل میں لے کر جائے چاہے بیٹروم میں لے کر جائے چاہے جدر مرضی لے کر جائے شوہر کا یہ کام بنتا ہے کہ نکاح کے بعد اسے اپنے ساتھ لے کر آئے لڑکی نخرے نہ کرے کہ ابھی رخصتی نہیں کرنی رخصتی بعد میں ہوگی وہ لڑکی کے پرسپیکٹیو سے تھا کہ لڑکی کا کام نہیں بنتا جب شوہر بلا ہے تو لڑکی کو جانا چاہیے رخصتی کرے اس کے گھر جائے جہاں پہ بھی شوہر بلا ہے جائے ٹھیک ہے جی اور کیا ہے جی یہ عویس یوسف کہہ رہے ہیں گمراک کن انسان بہت شکریہ عویس یوسف آپ کے محبتوں کا شکریہ اور کیا کہہ رہے ہیں جی بیوی اور لونڈی یہ روفی ٹرو فرنڈ یہ کہہ رہے ہیں جی بیوی اور لونڈی کا فرق ہی ختم کر دیا اس ملہ نے ہوتل روم بول کر اس بندے نے دھوکے بازوں کے لیے راستہ آسان کر دیا لڑکیاں فساؤ بھئی نکاح کرو لڑکیاں فساؤ لڑکیاں فساؤ کیوں بھئی جب شوہر کے ساتھ ہو گیا تو ہوتل روم میں نہیں جا سکتی یہی تو میں کہہ رہا ہوں شوہر کے ساتھ ہی تو ہوتل کے روم میں جانے ہے نا شوہر کے ساتھ ہوتل روم میں جاؤ کمرے میں جاؤ جہاں مرضی جاؤ بیٹروم میں جاؤ جدھر مرضی جاؤ شوہر ہے بھئی نکاح نا وہاں آپ کے پاس ہے نکاح آپ کا ہو گیا آپ جدر مرضی جائیں اس میں آپ کو کیا مسئلہ لونڈی اور بیوی کا کیا سے فرق آپ کو نہیں پتا چل رہا اگر شوہر نکاح کر کے رخصتی نہ کر رہا ہو تو پھر شوہر بالکل غلط کر رہا ہے جی جو نکاح کر کے رخصتی نہیں کر رہا اپنے ساتھ رکھو بھئی بیوی کو تمہاری بیوی اپنے ساتھ رکھو اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے ہاں بیوی اگر نہیں آ رہی ڈرامے کر رہی ہے تو وہ پھر بیوی کی غلطی ہے السلام علیکم یہ کوئی اکاؤنٹ ہے شہزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم بھائی اگر دو گواہوں کے بیچ نکاح ہو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر تو نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں پلیز بتا دیں اگر گواہ موجود تھے لڑکی اور لڑکے نے آپس میں کہہ دیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے نکاح قبول ہے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے اب وہ حق مہر اگر نہیں ادا کیا تو ادا کر دیں نکاح وہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ پھر سن لیں یاد رکھ لیں کہ اگر لڑکی لڑکا آپس میں بیٹھے ہوئے تھے مزاق میں بھی کہا ہے نا کہ نکاح میں قبول ہے تو بھی لڑکی لڑکے نے ہجابوں قبول کر لیا دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ایک کے قبول کرنے سے نہیں ہوتا اگر لڑکا کہے گا لڑکی تم مجھے نکاح میں قبول ہو تو لڑکی جب تک ایکسپٹ نہ کرے نکاح نہیں ہوگا یا لڑکی کہے دے کہ مجھے تم سے نکاح قبول ہے لڑکا ایکسپٹ نہ کرے تو نکاح نہیں ہوتا لیکن دونوں نے اگر کہہ دیا اور ایک سے زیادہ بندے وہاں موجود تھے دو یا تین یا چار یا پانچ یا دس ان کے سامنے وہ گواہ تھے تو پھر نکاح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی مزاق میں بھی کریں تب بھی نکاح ہو جاتا ہے وہ لڑکی تمام دوسرے مردوں کے پر حرام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور کافی لوگ سپورٹ میں کمنٹس کر رہے ہیں یو آر رائٹ برو ہارٹس بھیج رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو حق کا رستہ دکھائے اور چھیک ہے جی ازادہ تو لوگ اگری کر رہے ہیں کچھ بیچ میں کمنٹس ایسے تھے ہاں یہ آ گیا سیمی خان کہہ رہی ہیں کہ عورت غلام تھوڑی نہ ہے وہ بھیڑ بکڑی سمجھ واہ کیا بھیڑ بکڑی سمجھ رکھا ہے بھائی عورت یا تو نکاح کے وقت میں آئے نہ اپنے آپ کو شہر کے حوالے کرے نہ جب کر دیا ہے تو پھر اس اگریمنٹ کے پر قائم رہے نکاح کے اصول ہیں نکاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک اگریمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں لائف ٹائم پارٹنرشپ میں لے کے جا رہے ہیں اس پارٹنرشپ میں ہس بینڈ کو مکمل حق ہے آپ کے اوپر آپ کا جسم اب آپ نے اپنے ہس بینڈ کے حوالے کر دیا ہے اب وہ بستر پہ بھی رات کو عورت کو بیوی کو بلائے دن کو بلائے جس وقت بھی بلائے اگر وہ نہیں آئے تو وہ سخت گناہگار ہے اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہوتی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور وہ اپنے شہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی خاص کر کسی بھی نامحرم سے ملنا بات کرنا بالکل منع اور حرام ہے اس کے اوپر شہر کا کام بنتا ہے کہ نکاح کرے بیوی کو بسائے اور بیوی کا کام بنتا ہے کہ شہر اگر بسا رہا ہے اس کو بلا رہا ہے تو وہ فورا جائے اس میں ماں باپ کا جب نکاح ہو گیا تو بیوی جو عورت ہے اس کے اوپر سارا کا سارا حق کس کا ہو گیا شہر کا ہو گیا اب شہر بلائے گا تو لڑکی کو جانا ہوگا چاہے ماں باپ منع بھی کر رہے ہو یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں اب شہر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی شہر جب نکاح میں آ گئے تو پہلے حق شہر کا ہے اس کے بعد ماں باپ کا ہے سب اگر اسلام کو ٹھیک سے سمجھ لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا بلکل صحیح کہا جی آپ نے اس سب کے بعد وہ شہر طلاق دے دے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ نکاح استخارہ کر کے اچھے طریقے سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کریں جب کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے شہر کو بھی اختیار دیا ہے اور بیوی کے پاس بھی وہ خلا والا معاملہ ہے تو اس لیے ہول بھی جاتے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن نکاح ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں بسانا مقصود ہو ساری زندگی ساتھ چلنا ہو محمد نمان اجمل کہہ رہے ہیں یہ شاید وہی صاحب ہیں جو اپنے آپ کو امام مہدی بول رہے ہیں اوہ اللہ کا نام لو اللہ کا نام لو میں نے کوئی نہیں کوئی اپنے آپ کو امام مہدی نہیں کہہ رہا امام مہدی کی بڑی اہم نشانی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے جو دعویٰ کر دے وہ امام مہدی ہوئی نہیں سکتا اور میں نے یہ کہا ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ محمد قاسم بن عبدالکریم لاہور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے آپ کی اولاد میں سے ہیں سید محمد قاسم بن عبدالکریم لاہور سے ہیں وہ امام مہدی ہوں گے ان کی میں نے بات کیا ہے ہاتھولہ رکھا کرونا یار کیا کرتے ہو اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں کبیر کنیز زیرہ زہرہ سلام اللہ علیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے کوئی نام ایسا رکھا ہے ینگ جنریشن کا دماغ خراب کر رہا ہے ٹھیک ہے بھئی گالی بھی دیوی آگے میں پڑھ نہیں سکتا ہاں جی حسان حسام سام کہہ رہے ہیں اس کو کسی کا اببہ کٹے گا آکے ہا 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 چلیں جی میرے اپنے اببہ جی کٹے رہتے ہیں تو باقی کبھی کسی کا کٹنا ہے تو کر لیں شوق پورا حسبن اللہ نیم الوکیل نیم المولا ونیم النصیر اگر لڑکی ہی ساتھ نہ دے تو کوٹ میریج کی بات کر رہی ہیں جب لڑکی ساتھ نہ دے تو پھر نہ کریں یہ استاد جوید شاہ کہتے ہیں نئی نسل کو گمراہ کرنے والا دجال ایسے نہیں کہتے بری بات ہے مسلمان کو دجال نہیں کہتے ہوتے کوٹ میریج کرو آسان حال اس کے اوپر کیا کمنٹس آئے میں جی یہ کہہ رہے ہیں جی محمد جہازیب کہہ رہے ہیں کہ جی سر ایک کوٹ میریج پہ تین چار قتل ہو جاتے ہیں پاکستان میں نہیں ہوتے بھئی اللہ تعالیٰ کا نام لیں احمد کریں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی مشکل آئے تو انشاءاللہ عجر ملے گا آپ کو بھئی کچھ کہتے ہیں کہ آپ گمراہ کر رہے ہو بھئی اللہ رسول کی بات کرنے والا گمراہ تھوڑی کر رہا ہوتا ہے کا کمنٹ ہے کہ یہ بھئی اور مفتی تاریخ مسعود آپس میں ملے ہوئے ہیں بھئی میں مفتی تاریخ مسعود سے کبھی نہیں ملا ہماری ان کی لگتی بھی نہیں ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے بھئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹا پہ ہوتا ہے لائیو ایک دفعہ پھر بتا دوں ہر سیٹرڈے کو چھ بجے یا سات بجے ہم لائیو آتے ہیں انسٹاگرام پہ ینگ اینڈ میریڈ اکاؤنٹ کا نام ہے یہ کچھ لوگ اور بھی بہت ساری بری بری والے یار گالیاں تو ہاتھوں لا رکھیں نا یار اتنا بھی بڑا نہیں ایک ایک کسی نے میری لیو سٹوری کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہمیں جلا جلا کے مار دو یار جلا نہیں رہا میں موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ سب کی شادی کروا ہے ٹھیک ہوگی تو بس دیکھیں سیمپل سی بات ہے آپ لڑکے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ پیرنٹ سے اجازت لے تو اگر آپ اجازت آپ کو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے آپ بالے گئے ہیں وہ لڑکی بھی بالے گئے اور لڑکی نے پیرنٹ سے پوچھا ہے اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں مان رہے تو وہ پھر خود کر سکتی ہے کوٹ میریج کر لے استخارہ کر لیں بس ایک دفعہ کہ آپ ایک دوسرے کے لیے دونوں اچھے ہیں کہ نہیں دیکھیں اٹلی میں آپ یورپ میں ہیں آپ لیگلی کورٹ میریج کریں گے تو آپ کو لیگل پروٹیکشن بھی ہے پاکستان تھوڑا ہی ہے ادھر آ کے وہ پولیس والوں کو پیسے کھلا کے تھوڑا ہی وہ کر لیتے ہیں بس استخارہ کر لیں تو ڈریں نہیں اہاک کے رستے پر چلیں گے تو اللہ تعالی خود مدد کرے گا آپ کی ٹھیک ہے استخارہ بس کر لیں یہ اس پہ لکھا ہوا ہے اوپر بس استخارہ کر لیں ٹھیک ہے بہت شکریہ زین کہہ رہے ہیں کہ جی عویز بھائی صبح آپ کے ساتھ کرکٹ کھیل کے بہت اچھا لگا تو زین آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا لگا تو پھر انشاءاللہ کھیلیں گے یار ہم سٹریٹ کرکٹ کھیلتے ہیں ادھر اسلامباد میں تو یہ صبح ہمیں ایک بھائی ملیتے ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہیں بھائی ریسیو کریں مجھ سے آپ بات کریں جی جی کریں 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 ٹھیک اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کے لئے یہ آپ 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 کو کوئی پسند ہے اس سے آپ کرنا چاہتی ہیں اچھا تو آپ پھر ایسے کریں نا وہ یوٹیوب پہ جائیں وہاں سرچ کریں لو پیرامیڈ بائی عویس نصیر ٹھیک ہے اس کے اندر سارا طریقہ بتایا ہوئے وظیفہ وغیرہ بھی بتایا ہوئے اللہ آسانی کرے اللہ آسانی کرے آپ کے لئے آپ بہت زیادہ استغفار کریں اور وہ لو پیرامیڈ بائی عویس نصیر یوٹیوب پہ سرچ کریں اس کے اندر پورا طریقہ لکھا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستہ نکالے کا آپ کے لئے ٹھیک ہے بیٹا الحمدللہ ٹھیک ٹھیک میں ایک منٹ آپ سے بات کرتا ہوں یہ یوزر ہے ایک ان کا یوزر نیم ہے یوزر مر گیا ہے اوکے تو مراوا یوزر کیسے کمنٹ کر رہا ہے لیکن بیرال مراوا یوزر مر گیا ہے ان کا ایک کمنٹ کے السلام علیکم کیسے ہیں سر میں نے پوچھنا تھا کہ ہم دونوں ایک اکیلے تھے پاس گواہ نہیں تھے تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ نکاح آپ کو میرے حق میں قبول ہے تین بار پوچھا تھا تو اس نے تین بار کہا تھا قبول ہے تو کیا نکاح ہو گیا نہیں ہوا کیونکہ لڑکی لڑکے صرف دونوں تھے انہوں نے آپس میں اجابہ قبول کیا کوئی گواہ موجود نہیں تھا اس لیے نکاح نہیں ہوا نکاح کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ کم از کم لڑکی لڑکے کے علاوہ دو گواہ موجود ہونے چاہیے اور حق مہر تیہ ہونا چاہیے اور لڑکی لڑکا آپس میں پھر اجابہ قبول کریں تب نکاح ہوتا ہے کیونکہ آپ دونوں اکیلے تھے اس لیے نکاح نہیں ہوا اور آپ دونوں کا ویسے اکیلہ ہونا بھی نہیں چاہیے بہت بڑا گناہ ہے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں نامہرم کا آپس میں اکیلے میں بیٹھنا نکاح کے بغیر ٹھیک ہے جی تو بس پھر دیکھیں نا میرا بیٹا بات سنو نا دیکھو اگر وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ماں باپ کے خلاف نہیں جانا ان کی پسند سے نکاح کرنا ہے تو پھر آپ کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا لڑکی اگر یہ چاہتی ہے کہ آپ سے نکاح کرے کسی اور سے نہ کرے پھر آپ کا اس سے ہو سکتا ہے لیکن اگر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ جہاں ماں باپ کرا دیں گے وہیں کر دوں گی تو پھر تو وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہے مووون کریں آپ بھی آپ ایسا کرو نا آپ استخارہ کر لو وہ آپ کے حق میں اچھی ہے یعنی وہ اگر والدین کے خلاف نہیں جاری اور اپنی پسند نہیں ان کو بتانا چاہ رہی تو پھر آپ کیوں آپ نہیں کر سکتے پھر نکاح لڑکی کو وہی اگر لڑکی راضی ہے اس پہ جہاں پیرنٹس کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ وہی نکاح ہوگا جہاں پہ وہ راضی ہے بے شک وہ آپ کو کہتی ہو کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں جہاں وہ ایکسیپٹ کر لے گی وہ نکاح ہو جائے گا آرہی سمجھ میں بات ہاں ہم میرے خیال میں تو چھوڑ دیں استخارہ کر لیں اور پھر مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ لڑکی صحیح آپ کے لئے صحیح رہے گی استخارہ کر لیں بہت شکریہ اسلام علیکم میں نے پہلے بتایا کہ تین شادیاں تین نکاح ہیں میرے ان میں سے تھرڈ والی لف میریج ہے اس سے پہلے والی آپ یہ سمجھ لیں ایک سہارا سمجھ لیں جیسے بھی سمجھ لیں اور اس سے پہلے والی ایک ارینجڈ میریج تھی ٹھیک ہے جی تو لف میریج ابھی جو میری تھرڈ میریج ہے وہ بسیکلی لف میریج ہے اور وہ کوٹ میریج بھی ہے ابھی ابھی کہاں ہے لڑکی کہاں ہے ابھی یار ایسے تو نہیں نہ ہوتا نکاح کرتے ہیں تو پھر بسانا پڑتا ہے نا ان کو دے دیا تو بس بھر آپ کے ہاتھ سے تو چلی گئی اب وہ زور زبردستی کریں گے زبردستی کھلا کے پیپر پیسائن کروالیں گے دیکھیں بات سنیں نکاح پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کورٹ میریج کر رہے ہیں وہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ لیگل ایج تو وہ لڑکی کی اگر وہ اٹھارہ کی ہوئی نہیں ہے تو پھر تو کورٹ میریج لیگل آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی نا وہ پھر آپ کو اوپر الزام بھی لگائیں گے سب کچھ کریں گے نکاح کی ہے آپ لوگوں نے اب نکاح اگر آپ لوگوں نے کر لیا تھا تو تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر والدین کی سپورٹ نہیں ہے مشکل ہو رہی ہے اور وہ ولی ساتھ نہیں دے رہا اور آپ نکاح کر رہے ہیں کورٹ میریج کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ تو دیکھیں کہ لڑکی اور لڑکے کی لیگل ایج ہو اگر لیگل ایج نہیں ہوگی تو پھر علی جو ہے نا وہ اس کے بغیر اگر آپ نکاح کریں گے کورٹ میریج کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لیگل پروبلمز فیس کرنی پڑیں گی ابھی خلافت تو ہے نہیں نہ پاکستان میں نہ انڈیا میں دنیا میں کہیں پہ بھی تو ابھی کے قانون کے مطابق کم از کم وہ اٹھارا تو ہو تاکہ وہ لیگل ایج اس کی ہو اور پھر آپ اگر کورٹ میریج کر رہے ہیں یا نکاح جیسی بھی کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے کورٹ میریج کر لیا ہے یا نکاح کر لیا ہے اب وہ لڑکی کو اپنے ساتھ رکھیں یہ رول یاد رکھیں اگر لڑکی نے کورٹ میریج کی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اس کو جیسے میری وائف کے ساتھ بھی ہوا اللہ تعالی نے یعنی وہ کورٹ میریج سے پہلے ہی ہو گیا تھا لیکن بہرحال ہوا کہ انہوں نے اس کو سائیکیٹریس سے ملی بغت کر کے انجیکشنز لگائے نیند کی گھولیاں دیں اس طرح کی چیزیں کی جس کی وجہ سے ذہنی توازن بھی بگڑ جاتا ہے اور وہ پھر ضروری نہیں ہوتا کہ لڑکی حمد پکڑے وہ کسی نشاور گولیاں یا دوائیوں کے اثر میں آکے بھی کھولا کے پیپر پہ سائن کر سکتی ہے اس لیے جتنے بھی لوگ کورٹ میریج کریں وہ یاد رکھیں کہ پھر لڑکی کو حوالے نہ کریں کسی کو نہ دیں وہ پھر اپنے ساتھ رکھیں تو جب لیگل ایج بھی ہے لڑکی کی اور وہ اپنے شور کے ساتھ بس رہی ہے تو پیرنٹس آکے جتنا مرضی شور کرتے رہیں جتنے مرضی کیس کرتے رہیں وہ کیس آپ کے خلاف نہیں جائیں گے کیونکہ لڑکی بھی اگری کر رہی ہے اور آپ کے پاس لیگل پیپرز بھی موجود ہیں اور آپ دونوں شرن بھی اور قانونی طور پر بھی ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں تو پھر زیادہ ہتھ کنڈے ان کے چلتے نہیں ہیں بس آپ نے میک شور یہی کرنا ہے کہ میاں بیوی کا حق ایک دوسرے کے اوپر سب سے زیادہ ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ٹھیک ہو گیا دیکھیں اگر ایٹین ہے تو پھر میں وہی بتا رہا ہوں اب آپ نے غلطی کی ہے کہ اس کو پیرنٹس کے پاس نہیں جانے دینا چاہیے تھا بہرحال اب آپ ایسے کریں کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی صورت بنائے کیونکہ جب تک لڑکی ان کے پاس ہے میں آپ کو کیا مشورہ دوں وہ لڑکی ان کے پاس ہے بیوی آپ کی ہے وہ کسی اور نے زبردستی رکھی ہوئی ہے تو آوویسلی پھر وہ اس سے زبردستی بھی خلا کے پیپر پر سائن کروا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح اگر آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے تو فوراں سے اس کو لے کر اپنے ساتھ بسائیں آپ کے پاس لیگر پیپر موجود ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ٹھیک ہے نا نہیں نہیں جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے خلا نہیں ہوتا لڑکی کا بے شک اس کے خلا کے پیپر پر سائن کرتی رہے وہ اپلیکیشن ہوگی جب تک شوہر اس کو ایکسیپٹ نہ کرے شرعی طور پر وہ خلا نہیں ہوتی ہاں شرعی طور پر وہ خلا نہیں ہوتی اگر لڑکی اس کو ریکویسٹ کر بھی دے تو بھی شرعی طور پر خلا نہیں ہوتی جب تک شوہر ایکسیپٹ نہ کرے ٹھیک ہو گیا ہاں لڑکا خلا دینے سے انکار کر دے تو وہ پھر خلا نہیں ہوگی وہ میاں بی بی رہیں گے ایک دوسرے کے بہت شکریہ فرحان السلام علیکم اچھا میں سٹیز لیے پوچھتا ہوں تھا کہ مجھے تھوڑا سا انڈیا سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں تو اس حساب سے جواب دینا ہوتا ہے اچھا دیکھیں بعض انہیں یہ مسئلہ جتنے بھی پیرنٹس اس طرح کے کرتے ہیں ان سب کو میں بڑی پیار سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور کبھی کبھی غصہ جڑتا ہے تو غصے سے بھی کہتا ہوں یہ سب دجال کے ہتھکنڈے ہیں سب دجالی طریقے ہیں دولت اور پیسے کے اوپر یا کاسٹ کے اوپر ایشو بنانا یہ اسلام کا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکا اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ان کے اندر کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کوئی قبائر میں مبتلا نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی میٹر نہیں ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں پیرنٹس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ رستے میں کھڑے ہوں تو آپ کے پیرنٹس سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے باز آ جائیں ورنہ اللہ جو ہے نا وہ نشان عبرت بنا دیتا ہے آج کل اللہ کو ویسے بھی بہت غصہ چڑھا ہوا ہے کبھی وہ فلسطین میں آگ بموں کی صورت میں آگ برسا رہا ہے کبھی پاکستان میں دہشتگرد حملوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نرازگی ظاہر ہو رہی ہے کبھی زلزلہ افغانستان میں آئے اس صورت میں ظاہر ہو رہی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غزب جو ہے نا بالکل روج کو پہنچا ہوا ہے لہٰذا جتنے بھی لوگ اللہ سے جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے رستے میں کھڑے ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمہ کو جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دے گا ایسی حرکتوں سے بالکل باز آ جائیں جہاں تک لڑکی اور لڑکے کی بات ہے تو لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی اب آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی لڑکا پیغام لے کر آیا یا جیسے بھی ہوا تو بات آپ کے رشتے کے چل رہی ہے اس کے باوجود آپ کے گھر والے اگر نہیں کر رہے تو آپ لوگ استخارہ کر لیں شریعت نے بھی اور پاکستان کے قانون نے بھی آپ کو اجازت دی ہے کہ لڑکی اور لڑکا خود آپس میں نکاح کر لیں میں پچھلے کچھ سیشن سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے آپ سب کے سامنے بتا بھی دیا کہ کورٹ میریج کی اور پبلیکلی اناؤنس بھی کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا انشاءاللہ اندہ بھی رکھے گا میرے والد نے مجھے آک بھی کر دیا اور جو لڑکی کے گھر والے ہیں انہوں نے بھی بڑی دھمکیاں شمکیاں دیں اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ پولیس میں سینئر آفیسرز وغیرہ اس طرح کے بھی ہیں لٹائر تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا آپ کے سامنے بیٹھا وہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کے پر توقع کر کے استخارہ کر کے اللہ کی اجازت سے جب آپ نکاح کریں گے اپنی پسند کا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا والدین ان کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اولاد کو جو لڑکی لڑکا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو اچھے طریقے سے منانے کی کوشش کریں اگر نہیں مانتے تو پھر شریعت نے بھی آپ کو اجازت دیئے اور پاکستان کے قانون نے بھی اجازت دیئے کہ آپ آپس میں خود نکاح کر سکتے ہیں بس وہ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے آپ استخارہ کر لیں اور دے گا کہ آپ کو کوٹ میریج کرنی چاہیے یا کوئی اور رستہ نکلے گا نہیں نہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے غلط کام کی طرف کوئی بھی نہ جائے غلط کام کا گناہ جو ہے نا اگر اللہ نہ کرے کوئی گناہ کوئی لڑکا یا لڑکی کرتا ہے تو اس کی سزا پیرنٹس کو تھوڑی ہوتی ہے سزا تو اسی کو ملتی ہے سوکوڑے اسی کو مارے جاتے ہیں یا سنگسار جیسے بھی جو بھی سزا ہوگی اس کی غلطی کی وجہ سے اس لیے یہ نا سمجھیں کہ پیرنٹس پیرنٹس کی بھی غلطی ہے لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو جو بھی سزا دے گا دے گا لیکن دنیا کے قانون کے مطابق تو جو غلطی اور گناہ کرتا ہے اسی کو سزا ملتی ہے اس لیے یہ نہیں کہ اگر پیرنٹس نہیں کروالے تو آپ خود سے ہی مطلب خود سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن گناہ نہیں کر سکتے کوئی الٹی حرکت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا آج کے لیے چھٹی دیں پھر انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور پنڈی اسلامباد کے جو لوگ ہیں وہ جمعہ والے دن آ سکتے ہیں ہمارا اسلامباد میں لیکچر ہوتا ہے سیکٹر آئی ایٹ کے پاس اویس تسیر ڈاٹ کام سلائش جوائن پہ جائیں اور وہاں پہ فارم فل کریں وہاں پہ فیزیکلی بھی بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ سب کے لیے سانیہ فرمائے ینگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹس ایپل پاڈکاسٹس سپوٹی فائی پاڈکاسٹس اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹس کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھے بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھے بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹس ایپل پاڈکاسٹس سپوٹی فائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر